بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ و میند ہے آپ سب ایڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے یونٹ ون کی ایکسرسائز 1.5 کے کسٹر نمبر 2 کو اس سے قبل ہم پیویلس ویڈیوز میں ایکسرسائز 1.5 کے کسٹر نمبر 1 کے ان تمام پارٹس کو ڈیٹیل سے ڈیسرس کر چکے ہیں ان تمام کے لنکس میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے ہیں آپ ان سے لیٹر بھی لیکچر لے سکتے ہیں ایکسرسائز 1.5 کے کسٹر نمبر 2 کے جانبے چلتے ہیں کسٹر نمبر 2 ہے فائنڈ دا سکیئر روٹ آف دا فالوینگ بائی ڈوینین میتھرڈ تو ایکسرسائز 1.5 کا جو کسٹر نمبر 1 تھا اس میں بھی ہم نے سکیئر روٹ ہی فائنڈ کرنا تھا جبکہ کسٹر نمبر 2 میں بھی سکیئر روٹ ہی فائنڈ کرنا ہے جبکہ کسٹر نمبر 1 میں ہم نے پرائنگ فیکٹریزشن میتھرڈ سے سکیئر روٹ فائنڈ کیا تھا لیکن اب جو ہے ہمیں اس دوینیر میتھرڈ سے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو آئیے انڈرسٹین کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم دوینیر میتھرڈ سے کسی بھی نمبر کا سکیر روٹ فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ہے 1369 تو اس نمبر کا ہمیں سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہے تو جب بھی دوینیر میتھرڈ سے سکیر روٹ فائنڈ کرنا ہو تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیئرز بنانے ہوتے ہیں اس سائٹ سے تو یہاں پہ ہمارا فرسٹ پیئر سکس نائن کا اور سیکنڈ پیئر ون تھری کا بن گیا ٹھیک ہے ٹو ٹو ڈیجٹس کے ہمیں پیئرز بنانا ہوتے ہیں اب یہاں پہ جو فرسٹ نمبر ہے فرسٹ پیئر ہے وہ ہے تھرٹین تو اس میں سکیر روٹ ڈوین میتھڈ میں جو ہمارا طریقے کا ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سیم نمبر کو لے کے ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے یعنی تھری کو تھری سے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں ہم فور کو فور سے ملٹیپلائی کرتے ہیں لین کے سیم نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے فور فور ٹائم سکس ٹین ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہمیں تھرٹین ریکوائر ہے تو ہم فور فور ٹائم نہیں کر سکتے کیونکہ سکس ٹین گریٹر ہو جائے گا تھرٹین سے اس لئے ہم تھری کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہاں بھی 3 لکھا اور یہاں بھی 3 اور 3 3 ٹائم ہاں ہمارے پاس آگیا 9 اب اس کو سپریٹ کریں گے 13 سے 9 سپریٹ کیا تو ہمارے پاس آگیا 4 اور نیکسٹ یہ جو پیئر ہے اس سارے پیئر کو ہم ڈراب کر لیں گے اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے دیوین میتھرڈ سے اس کے روٹ فائنڈ کرنا کا اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ نمبر آ رہا ہوتا ہے جس کے ساتھ ہم نے ملٹیپلیکیشن کی ہوتی ہے اس میں اسی کو پلس کر کے ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے تو 3 ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو اس 3 میں 3 کو ایڈ کریں گے پلس کریں گے تو ہمارے پاس آگیا 6 ہے اس 6 کو ہم نے یہاں پہ لکھ لینا ہے اب اس 6 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم نمبر لے کے ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمارے پاس 4, 6, 9 آ جائیں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کے ساتھ 5, 5 کو لے کے ملٹیپلائی کرتے ہیں 6 ٹائم 30 اور 30 میں 2 ایڈ کریں گے تو 32 ہو جائیں گے تو یہ ویلیو ابھی سمالر ہے 4, 6, 9 سے تو ہم آگے کسی نمبر میں چیک کرتے ہیں اگر 6 کے ساتھ ہم 7, 7 کو لے کے ٹھیک ہے یہ جو 6 ہے یہ ہم نے لکھا اور اس کے ساتھ ہم 7, 7 لے کے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 7, 7 ٹائم 49 تو 49 کا 9 یہاں پہ آ گیا اور 4 جو ہے وہ کیری چلا گیا اب 7, 6 ٹائم 42 اور 42 میں 4 کیری ایڈ کریں گے تو 2 پلس 4, 6 and 4 تو یوں ہمارے پاس کیا آ رہے ہیں 4, 6, 9 آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یوں it means کہ ہم 6 کے ساتھ یہاں بھی 7 لکھیں گے اور یہاں بھی 7 لکھیں گے تو 7, 7 یہاں بھی 7 لکھا جائے گا اور یہاں اوپر answer میں بھی 7 لکھا جائے گا ٹھیک ہے تو یوں 7, 7 لینے سے ہمارے پاس جو answer ہے 4, 6, 9 آ رہے ہیں جو نمبر ہمیں required ہے وہ 7, 7 لینے سے آ رہے ہیں تو 4, 6, 9 سے 4, 6, 9 کو minus کریں گے تو answer 0 آ جائے گا تو یوں جس value کو ہم نے square root find کرنا تھا اس کے وہ ہم square root کے اندر لکھیں گے 1, 3, 6, 9 اور یہ ہمارے پاس equal ہے اس value کو ہم نے square root find کیا ہے devian method سے اور یوں ہمارے پاس کیا answer آ رہا ہے 3, 7 37 تو یہ وہ method ہے devian method جس کے ساتھ ہم نے square root find کیا ہے 1, 3, 6, 9 تو ہمارے پاس answer آ گیا ہے 37 بسم اللہ الرحمن الرحیم second part کے اندر میں چلتے ہیں ہمارا question ہے 1, 3, 6, 8, 9 تو اب ہمیں اس number کا square root find کرنا ہے devian method سے تو سب سے پہلا step again ہمیں pairs بنا لینے ایک pair 8, 9 کا ہو گیا second pair 3, 6 کا اور last میں 1 رہ گیا تو یہ 1 ویسے کا ویسے آ گیا تو اب سب سے پہلا جو ہمارے پاس pair ہے وہ 1 ہے تو ہمیں 1 require ہے تو 1 کا table use کریں گے 1, 1 time 1 آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد آگے 1 سے 1 منس کریں گے 0 آ جائے گا next اس ساڑے pair کو ہم drop کریں گے ٹھیک ہے جب بھی square root devian method سے find کرتے ہیں تو ہم نے جو بھی pair ہوتا ہے وہ completely pair drop ہوتا ہے نیک ایک digit drop نہیں ہوتا بلکہ پورا pair ہی drop ہوتا ہے اس کے بعد again ہمیں یہ جو یہاں پہ نمبر آیا ہوتا ہے اس میں اسی کو پلس کر کے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو 1 پلس 1 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 2 اب یہ نمبر ہمارے پاس آ گیا ہے 2 اس 2 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم نمبر لے کے multiply کرنا ہے کہ ہمارے پاس 36 یا اس کے nearest کو نمبر آ جائے تو اگر ہم 2 2 لے کے multiply کرتے ہیں تو 2 2 time 4 اور 2 2 time 4 44 ہا جاتا ہے جو کہ 36 سے greater ہے ہمیں اس سے smaller number چاہیے اس لئے ہم 2 کے ساتھ 1 1 لے کے multiply کریں گے تو 1 1 time 1 and 1 2 time 2 تو یوں اس طرح سے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 21 تو جو کہ 36 سے smaller ہے تو یہاں بھی ہم 1 لکھیں گے اور یہاں answer میں بھی 1 اور یوں 1 1 لینے سے کیا آ گیا 21 اب اس کو minus کر لیں گے تو 6 minus 1 آ گیا 5 اور 3 minus 2 آ گیا 1 اب next جو pair ہے وہ ہمیں drop کر لینا ہے اور next pair ہے 8 9 تو 8 9 کو ہم نے drop کر لیا اور again اسی step کو follow کریں گے جو ہمارے پاس یہاں پہ number آیا ہو اس میں اسی کو plus کر کے ہم نے نیچے لکھنا ہوتا ہے یہ 2 ویسے کیا ویسے ہی آ گیا اور اس 1 میں 1 plus کیا تو ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا 2 اب ہمارے پاس number آ گیا 22 اس 22 کے ساتھ اب ہمیں یہاں پہ same number لے کے multiply کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ 1 5 8 9 یہ اس کے near rest کو number آ جائے تو اگر ہم اس کے ساتھ 6 6 لے کے multiply کرتے ہیں تو 6 6 time 36 یہاں پہ 6 آ گیا 3 carry چلا گیا 6 2 time 12 اور 12 میں 3 carry add کیا 15 15 کا 5 یہاں پہ آ گیا 1 carry چلا گیا 6 2 time 12 اور 12 میں 1 add کیا تو 13 تو کیا value آ رہی ہے 1 3 5 6 اور ہمیں کیا require ہے 1 5 8 9 تو 6 6 لینے سے ہمارا جو number ہمیں require ہے وہ نہیں آ رہا تو لہٰذا ہم اس 2 2 کے ساتھ اگر 7 7 لے کے 6 6 کے ساتھ کیا تو value smaller آ رہی ہے اس لئے اب ہم 7 7 کے ساتھ multiply کرتے ہیں 7 7 time 49 تو یہ 9 یہاں پہ آ گیا اور 4 جو ہے وہ carry چلا گیا 7 2 time 14 اور 14 میں 4 carry add کیا تو 18 اس 18 کا 8 یہاں پہ آ گیا اور یہ جو 1 ہے یہ next carry آ گیا 7 2 time 14 اور 14 میں یہ 1 carry add کیا تو 15 تو یوں دیکھیں جو number ہمیں require ہے 1589 وہ 7 7 2 2 کے ساتھ 7 7 لے کے میں نے بتایا start میں کہ ہم نے same number لے کے multiply کرنا ہوتا ہے تو 7 7 لے کے 1589 1589 جو number ہمیں require ہے وہ آ جاتا ہے تو اس لئے اب ہم یہاں بھی 7 لکھیں گے اور اوپر answer میں بھی 7 لکھیں گے اور 7 7 کے ساتھ multiplication سے ہمارے پاس ہمارے پاس کیا آ گیا 1589 1589 تو یوں 1589 سے 1589 ہم minus کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 0 اس طرح سے اس value کا completely طور پر square root find ہو گیا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ square root of 13 689 جو کہ ہم نے find کرنا تھا وہ ہمارے پاس square root devinion method سے آ گیا 117 117 تو اس طرح سے ہم square root جو ہے وہ devinion method سے find کرتے ہیں بسم اللہ رحمہ الرحیم third part ہے مارے پاس 50625 تو اس کا ہم نے square root find کرنا ہے devinion method سے تو سب سے پہلا step pairs بنا لیں ٹھیک ہے ایک pair 2 5 کا second pair 0 6 کا اور اس کے بعد 5 1 ہی نمبر آ جائے گا تو first number ہے 5 تو ہمیں 5 require ہے تو same number کے ساتھ multiplication کریں 3 3 9 ہو جاتا ہے اس لئے 2 سے کریں 2 2 2 time 4 4 اس کو minus کر لیں 5 minus 4 آ گیا 1 اور next pair کو drop کر لیں جو کہ 0 6 0 اور 6 اور یہ pair drop ہو گیا اب اس number میں اسی کو پلس کر کے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے تو 2 پلس 2 ہمارے پاس آ گیا 4 اب 4 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم number لے کے multiply کرنا ہے کہ 106 یا اس کے nearest کوئی number smaller آ جائے تو اگر ہم اس کے ساتھ 4 کے ساتھ 3 3 لے کے multiply کرتے ہیں تو 3 3 9 and 3 4 12 تو یوں 129 آ جاتا ہے جو 106 سے greater ہے تو ہمیں تو smaller number require ہے اس لئے ہم اس 4 کے ساتھ 2 2 لے multiply کرتے ہیں تو 2 2 time 4 اور 2 4 time 8 تو 84 آ رہا ہے جو کہ اس سے smaller ہے 106 سے اس لئے اس 4 کے ساتھ ہم یہاں بھی 2 لکھیں گے اور answer میں 2 لکھیں گے اور یوں ہمارے پس کیا گیا 84 اب اس کو minus کر لیتے ہیں تو 6 لیننگ 0 رہ گیا کیونکہ ادھر carry move کیا تھا 1 کو تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ next pair ہے 2 5 اس کو ہم drop کر لیں اور اگلا step یہ ہے کہ یہ جو 2 ہے اس 2 کو add کر کے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 4 پہلے والا 4 ہم نے ویسے کا ویسے لکھا اور اس 2 میں 2 کو پلاس کریں گے تو 2 پلاس 2 ہمارے پاس آگیا 4 تو یہاں پہ آ جائے گا 4 ٹھیک ہے یہ 4 ویسے کا ویسے اور اس 2 کو add کر کے ہم لکھنا تھا according to the principle of dvian method ٹھیک دvian method سے اس کے root فائن کرنے کے لئے تو اب ہمیں 4 4 کے ساتھ ہم نے یہاں پہ سیم نمبر لے کہ ملٹیپلائی کرنا ہے کہ ہمیں 2 2 2 2 5 مجسر آجائے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے اگر ہم اس کے ساتھ 4 4 کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 4 4 4 کے ساتھ اس سے کافی جو ہے وہ smaller value آ رہی ہے اس لئے ہم 44 کے ساتھ یہ جو 4 4 ہے اس کے ساتھ 5 5 لے کے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو 5 5 ٹائم 25 تو یہ 5 یہاں پہ آگیا اور یہ جو 2 ہے یہ یہ یہاں پہ چلا گیا 5 4 ٹائم 20 اور 20 میں یہ 2 ایڈ کریں تو 22 ہو چائیں 22 کا یہ جو 2 ہے یہ ہم نے یہ پہ لکھا اور یہ جو 2 ہے یہ next کیری چلا گیا اب 4 5 ٹائم 20 اور 20 میں 2 کیری ایڈ کریں تو 22 ہو چائیں گے تو یوں جو نمبر ہمیں require ہے triple 2 5 وہ 4 4 سے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جو number ہمیں require ہے triple 2 5 تو اس طرح سے completely طور پر divide ہو جاتا ہے اور اس value سے اس کو minus کریں 0 آ گیا تو یوں جو value ہم نے جس کا root find کرنا تھا ہم اس کو یہاں پر لکھیں گے root of کیا value ہے ہمارے آگیا ہے 225 کے اور یہی ہمارا answer ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فورت پار کے انہیں چلتے ہیں ہمارا question ہے 10 30 41 تو اب ہمیں 10 30 41 کا root find کرنا ہے ڈوین method کو use کرتے سب سے پہلا پیئر بنا لیں گے ایک پیر 41 کا ہو گیا سیکنڈ پیر 30 اور 3 پیئر 10 اب سب سے پہلا نمبر ہے ہمارے پاس 10 تو ہمیں 10 require ہے تو اگر ہم 3 3 time کرتے ہیں تو 9 آجاتے ہے اور 4 4 time کرنے سے 16 greater ہو جاتے ہے اس لئے 10 require ہے تو 3 use 9 9 اب اس کو separate کر لیں گے 10 9 ہمارے پاس 1 3 تو ہمارے پاس ریویر method میں یہ rule ہوتا ہے کہ جو یہاں پہ نمبر آیا ہوتا ہے اس میں اس ہی کو پلس کر کر کے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو 3 میں 3 plus کریں گے تو ہمارے پاس آجائے 6 اب اس 6 کے ساتھ ہم نے پہ same number لے کے multiplication کرنی ہے کہ ہمارے پاس 1 3 0 کے nearest کوئی number آجائے تو اگر 33 لیتے ہیں تو 33 9 36 18 تو 130 سے value greater آجاتی ہے 33 لینے سے 189 آجاتی ہے تو 33 لیا ہے تو اس سے smaller number لیں 2 2 2 لے کے multiplication 6 کے 2 2 2 2 2 2 4 2 6 12 تو یوں ہمارے پاس 130 ہے اور 124 آرہا ہے 2 2 2 لینے سے ٹھیک ہے جو کہ 130 کے nearest ہے تو اس لئے ہم یہاں بھی 2 لکھیں گے اور یہاں بھی 2 لکھیں گے تو یوں ہمارے پاس 2 2 لینے سے کیا آگیا 124 اب اس کو minus کر لیں گے تو 4 1 تو 4 1 کو ہم ڈروپ کر لیں گے اور اگلا سٹیپ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے اس 6 کو ویسے کا ویسے لکھنا ہے اور یہ جو یہاں پہ نمبر آیا ہوتا ہے اس میں اس کو پلس کر کے ہم لکھنا ہے تو 2 پلس 2 آگیا 4 اور 1 6 ٹائم 6 تو یوں 64 کے ساتھ 1 1 لینے سے جو نمبر ہمیں ریکوائر ہے 641 وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے 1 یہاں بھی لکھا اور یہاں اوپر بھی لکھا تو اس طرح سے جو ویلیو ہمیں ریکوائر ہے 641 وہ آگی 641 سے 641 مائنس کیا تو آنسر آگیا 0 تو یوں جس ویلیو کا ہم نے سکیر روٹ فائن کرنا تھا ہم اس کو سکیر روٹ میں لکھیں گے 10 3041 10 3041 اور اس ویلیو کا ہم نے سکیر روٹ فائن کیا ہے دوین میتھر سے تو ہمارے پاس کیا آنسر آیا 3 321 321 321